دیر سے پہلے حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی ایک اور کوشش پسے پردہ رابطے دیر نہ ہو جا اس لیے ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت اور عمران خان کی زیر قیادت پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کرانی کی کوششیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ذریعے نے تذیق کی کہ دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ دوبارہ قائم ہوا لیکن اس حوالے سے کوئی بات کہنا قبل از وقت ہوگی پی ٹی آئی ترجمان فواد چودری سے جب اس پیش رفت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا غیروازے وجہات کی بنا پر عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کو مزید دو روز کے لیے ملتوی کر دیا پی ٹی آئی کے جانب سے کیے جانے والے اعلان کے مطابق لانگ مارچ اب وزیر آباد سے جمرات کے دن دوبارہ شروع ہوگا خیال کیا جاتا ہے کہ تاخیر کی وجہ حکومت اور عمران خان کی زیر قیادت پی ٹی آئی کے درمیان پسے پردہ ہونے والا کوئی رابطہ ہے اگرچہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جلد انتخابات کے حوالے سے ان کا مطالبہ جلد از جلد پورا کیا جائے لیکن مذاکراتی عمل کی راہ میں انہیں ہی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے عمران خان مستقل ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤڈ ڈال رہے ہیں کہ ان کا جلد انتخابات کا مطالبہ پورا کیا جائے اور موجود اتحادی حکومت کو ہٹایا جائے حال ہی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ان کی تنقید بہت ہی خطرناک ہو گئی اور اس بات کو عمران خان کی چال سمجھا جا رہا ہے کہ ادارے پر دباؤ ڈال کر اس سے جلد الیکشن کا مطالبہ پورا کرایا جائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ متعدد مرتبہ دھورا چکی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور غیر سیاسی رہے گی زیادہ سے زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع حالیہ مہینوں میں صرف اتنا کہتے نظر آئے ہیں کہ وہ سالس کا کردار ادا کر سکتے ہیں ان ذرائع کا اسرار ہے کہ سیاسی فیصلے سیاسی کھلاڑی خود کریں اگر عمران خان جلد الیکشن چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا ہوں گے پہلے بھی دونوں فریقوں کے درمیان کچھ رابطے ہو چکے ہیں لیکن یہ غیر فیصلہ کون ثابت ہوئے تھے عمران خان جلد الیکشن چاہتے ہیں جبکہ پی ڈی ایم کی عالی قیادت کا اسرار ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل کرے گی اور آئندہ الیکشن اگلے سال اکتوبر اور نومبر کے دوران ہی ممکن ہے سیاسی مخالفین سے بات نہ کرنے کے برسوں پرانے عمران خان کے رویے کی وجہ سے پی ڈی ایم کے سینئر رہنما نواز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی غیر لچکدار رویے اختیار کر چکے ہیں وزیراعظم نے کہا تھا کہ عمران خان نے ان سے باتچیت کے لیے رابطہ کیا تھا تہام عمران خان نے کہا کہ وہ ایسے وزیراعظم سے بات کیوں کریں گے جس کے پاس طاقت نہیں شباز شریف نے حال ہی میں کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر انہوں نے عمران خان کی اتفاق رائے کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ پیشکش اس لیے ٹھکرا دی گئی کیونکہ فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری وزیراعظم کا استحقاق ہے بعد میں عمران خان نے عوامی استعمال میں کہا کہ شباز شریف کے پاس کون سی طاقت ہے جو وہ ان سے رابطہ کریں گے انہوں نے مزید کہا تھا کہ انہوں نے ان سے بات کی تھی اور اب بھی انہی سے بات کر رہے ہیں جن سے ملنے کے لیے شباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر جاتے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے